الحمدللہ وحدہ السلام و السلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری مو اور بہنوں میں آپ تمام کا آج کے اجتماع میں اسلامی طریقت سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتِ رحمتِ اور برکتِ نازل ہو انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے گھر کی اصلا گھر کی اصلا میں خواتین کی ذمہ داریاں ہمارے جو گھر ہوتے ہیں اس گھر میں خواتین کی کیا ذمہ داری ہے یہ آج غور کریں گے میری مو اور بہنوں اللہ تعالی خوران میں سورہ تحریم کی آیت میں فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر بچالو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے غور کریں میری مو اور بہنوں اللہ کا یہ حکم ہے کہ خود بھی بچھو جہنم کی آنکھ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچھاؤ جہنم کی آنکھ سے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے آپ سوچئے تصور کریے imagine کریے آپ کا لڑکا سویا ہوا ہے آپ کے بیڈروم میں گہری نین میں سویا ہوا ہے اور آپ کے گھر کو آگ لگ گئی اور وہ آگ لگتے لگتے آپ کے بیڈروم تک پہنچ گئی بیڈروم سے بیٹ کو بھی آگ لگی اور گھر میں کوئی نہیں ہے صرف ایک اکیلی عورت ہے اب گھر کو آگ لگ گئی گھر سے بیڈروم تک آگ پہنچ گئی بیڈروم سے بیٹ کو بھی آگ لگ گئی اور بیٹ پر کون سویا ہوا ہے اس کا لڑکا سویا ہوا ہے اب وہ بچھا سو گیا اول کر اس کو ایسی چھوڑ دیتے نہیں نا یا تو آگ بجانے کی کوشش کرتے یا پھر آگ سے اس بچھے کو نکال کر لانے کی کوشش کرتے ایسی چھ کرتے نا یا پھر اس بچے کو ہوش نہیں ہے بلکہ چھوڑ دیتے نہیں پانی مارنے کی کوشش کرتے اٹھانے کی کوشش کرتے نہیں اٹھا گہری نیند میں سویا ہوا ہے آخر میں کیا کرتے کم سے کم پیر پکڑتے یا پھر کولر پکڑ کر کھیچ کر اس کو باہر نکال کر لانے دی اپنی جان لگا دیتے اس بچے کے لیے کسی بھی طرح اس بچے کو اس آگ سے بچا لیتے تو میری ماں اور بہنوں معلوم ہوا معلوم ہوا اس دنیا کی آگ سے اگر بچے کو آگ لگ بھی جاری تو خود کو خربان کر کے کچھ بھی نہیں ملا پکانے پر آزو بازو والے نہیں بھی آئے تو خود گھر کے اندر جاتی پیر پکڑتی ہے پھر کولر پکڑ کر کھیچ کر اس کو باہر نکال کر لانے دی ٹھیک ہے اب سوال تو میری ماں اور بہنوں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے سب کچھ کر لیے پیر پکڑے کولر پکڑے سب کچھ کر لیے لیکن یہی آپ کا لڑکا کل خیامت کے دن اس جہنم کی آگ میں جانے والا ہے جس جہنم کی آگ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ ہے آگ نہیں بلکہ اس آگ میں کی ایک چھوٹی سی چنگار اس دنیا میں ڈال دی جائے تو یہ پوری دنیا جل کر راہ ہو جائے گی تو اس جہنم کی آگ میں آپ کی اولاد جانے والی ہے آپ کا بھائی جانے والا ہے آپ کا شہر جانے والا ہے تو کئی سے بچاتے سوچ سکتے اس جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو اپنے بھائی کو اپنے شہر کو اگر بچانا ہے تو آج اس دنیا میں ان کی تعلیم اس دنیا میں ان کی تربیت اس دنیا میں ان کی اصلاح کر کے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اس جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اتنا بڑا گھر ہے اس گھر کی حفاظت ایک چھوٹا سا دروازہ کرتا ہے پھر اس دروازہ کی حفاظت کون کرتا ایک تعلہ کرتا ہے نا پھر اس تعلے کی حفاظت ایک چھوٹی سا چھا بھی کرتی ہے تو معلوم ہوا یہ پورے گھر کو کھول کر اندر آنا ہے اخل مندی سے بے وقوفی سے تو کوئی بھی دروازہ کو توڑ بھوڑ کر اندر آ جاتے اگل اخل مندی سے اندر آنا ہے تو ایک چھوٹی سا چھا بھی کھول کر اندر آ سکتے اسی طرح اتنے بڑے جہنم کی آگ سے جس کی چھنگاری دنیا میں لگ جائے تو پوری دنیا جل کر راہ ہو جائے گی تو اس جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانا ہے تو شابی کیا ہے اس دنیا میں ان کی تعلیم اس دنیا میں ان کی تربیت اس دنیا میں ان کے اصلاح کر کے انہیں اس جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں اسی لئے اللہ نے کہا بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیونکہ وہاں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جو بھی کرنا ہے دنیا میں ہی کرنا ہوگا تو پہلا کام کیا کرنا ہے ان کی تعلیم ان کی تربیت کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے کل خیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے کون بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ آپ میں کا ہر شخص ہر آدمی ذمہ دار ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو ہر آدمی سے خیامت کے دن سوال ہوگا آپ کے ذمہ داریوں کے تعلق سے لیکن میری مور بہنوں یہ تو جنرل ہے ہم سب کے لیے اس میں سپیشلی چار لوگوں کے تعلق سے فرماتے ہیں پہلا خوم کے امام سے یعنی لیڈر سے اس کے ماتحت لوگوں کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کیسے کی ان کی تربیت کیسے کی انہیں نیکی کی طرف بلائیا یا نہیں برائے سے روکایا نہیں یہ سوال ہونے والا ہے یاد رہے ہیں پھر دوسرا فرماتے ہیں گھر کے ذمہ دار مرد سے گھر میں جو بھی ذمہ دار مرد ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں جو بھی ذمہ دار مرد ہے نا اللہ تعالیٰ کل خیامت کے دن ان سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں تمہارے گھر کا ذمہ دار مرد بنایا تھا تو تم نے اپنے گھر کے ماتحت لوگوں کی اصلاح کیسے کی ان کی تربیت کیسے کی انہیں تعلیم کیسے دیا انہیں نیکی کی طرف بلائیا یا نہیں برائی سے روکا یا نہیں ہاں ایک چیز کو جواب دے دیتے اچھا کھلایا اچھا پہنایا ان کے لئے خوب اچھا بڑا گھر بنایا اور اچھے سے عالی شان گھر آنے مونٹی شادی کر کر دے دیا اس چیز کا تو جواب دے دیتے لیکن میری مور بہنوں یہ دنیا والوں کی لئے کام آس سکتا ہے اللہ کی لئے نہیں اور تیسرا سوال ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر کی ذمہ دار عورت سے سوال ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے میری مور بہنوں اپنے پاس کیا ہے عورت بولے تو دو چیزے ایک گھر کا کام کرے گی دوسرا بچے پیدا کرے گی آج دنیا میں عورت کا مقصد یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک پہلا گھر کا کام کرے گی دوسرا بچے پیدا کرے گی نہیں ایسا نہیں ہے کل خیامت کے دن اللہ تعالیٰ عورت سے سوال کرے گا کہ جب گھر میں مرد نہیں تھا کیونکہ مرد تو زیادہ گھر میں نہیں رہتے چوبیس گھنٹے دو نہیں رہتے نا کیونکہ وہ کام پر چلے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کے دن گھر کی ذمہ دار عورت سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے گھر کے ماتحد لوگوں کی اصلاح کیسے کی ان کی تربیت کیسے کی انہیں تعلیم کیسے دی انہیں نیکی کی طرح بلائیا یا نہیں برائے سے روکا یا نہیں یہ کسیت سوال ہونے والا ہے عورت سے اور جو عورت آج یہ بولتی نا آئیم آئی کیا کر سکتی جی نہیں آپ ایچھ کر سکتے آپ ایچھ کر سکتے صبح اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن عورت سے سوال ہونے والا ہے ٹھیک ہے چہدہ فرماتے ہیں ایک غلام سے نوکر سے اس کے مالک کے مال کے بارے میں سوال ہوگا خیامت کے دن سوال ہوگا جو مالک جس کو جس نے جس کام پر رکھا ہے نا تو سوال ہوگا تم نے کتنی امانت داری کے ساتھ ان کا کام کیا یہ بھی سوال ہونے والا ہے یاد رکھیں لیکن میری مو اور بہنوں ان چاروں چیزوں میں غور کریں امپورٹن سوال تیسرا سوال کس سے ہونے والا ہے عورت سے ہونے والا ہے عورت کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری سے زیادہ ہے ایک عورت چار لوگوں کو جنت میں لے جا سکتی ہے لیکن وہی ایک عورت ایک عورت کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو چار لوگوں کو جنت میں بھیجے وہ چاہے تو چار لوگوں کو جہنم میں بھیجے کیسے دیکھئے ایک عورت ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کر کے اپنے بچوں کو جنت میں بھیج سکتی ہے وہی ایک عورت ماں کی حیثیت سے اپنے گھر والوں کی غلط اپنے گھر والوں کو غلط تعلیم دے کر اپنے گھر والوں کو غلط اصلاح کر کر اپنے گھر والوں کی غلط تربیت کر کے اپنے گھر والوں کو جہنم میں بھیج سکتی ہے دوسرا یہی عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شہر کو صحیح تعلیم دے کر اپنے شہر کی صحیح تربیت کر کے اپنے شہر کی صحیح اصلاح کر کے اپنے شہر کو جنت میں بھیج سکتی ہے یہی عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شہر کی غلط اپنے شہر کو غلط تعلیم دے کر اپنے شہر کو غلط تربیت دے کر اپنے شہر کو اپنی شہر کی غلط اصلاح کر کے اپنے شہر کو جہنم میں بھیج سکتی ہے بہن کی حیثیت سے اپنے بھائی کو صحیح تعلیم دے کر اپنے بھائی کی صحیح تربیت کر کے اپنے بھائی کی صحیح اصلاح کر کے اپنے بھائی کو جنت میں بھیج سکتی ہے یہی عورت بہن کی حیثیت سے اپنے بھائی کو غلط تعلیم دے کر اپنے بھائی کی غلط تربیت کر کے اپنے بھائی کی غلط اصلاح کر کے اپنے بھائی کو جہنم میں بھیج سکتی ہے تو معلوم ہوا عورت کے ہاتھ میں ہے سب عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی بات کو آگے بڑھاتے ہیں آج دیکھتے ہیں نا ہم گھروں کے حالات باپ کے ڈرانے پر پکارنے پر مارنے پر بھی بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا بیٹا باپ کی بات سنتا ہی نہیں لیکن ماں ذرا گھور کے کیا دیکھ لے تو پھر انہیں سمجھ جاتا سن لیتا اگر باپ رو رو کر بھی بچے کو سمجھ لے تو بھی بیٹا نہیں سنتا لیکن وہی ماں اگر دو آسو کیا بہا دے تو پھر انہیں سن لیتا تو معلوم کیا ہوا باپ کے ڈرانے کے باوجود بھی بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا بلکہ ماں کی بات سنتا ہے تو بچے بھی جو ہیں ماں کی ہی سنتے تو یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن وہی ماں اگر دیندار ہوتی وہی ماں اگر تعلیم ایافتہ ہوتی وہی ماں اگر ایمان والی ہوتی تو اپنے بچوں پر اثر کیسے پڑتا دیکھئے امی سلیم رضی اللہ عنہ امی سلیم رضی اللہ عنہ کون ہے یہ ایک صحابیہ ہے جو ایمان لائے تھے اور ان کے شہر ابو لاز جو ایمان نہیں لائے تھے ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے ابو لاز جو ہے سفر سے واپس آتے ہیں اور دیکھ دے ہیں کہ ان کی بیوی امید سلیم نے اسلام خبول کر لیا ہی تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو بگڑ گئی ہو تم تو بے دین ہو گئی ہو تم نے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا اور محمد کی دین کو اختیار کر لیا لیکن یاد رکھو میرے بیٹے کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑھنے دینا کون کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے اسی وقت ماں کہتی ہے اپنے بیٹے انس سے انس بیٹے کہو لا الہ الا اللہ بیٹا لا الہ الا اللہ کہتا ہے باپ پکارتا ہے چلاتا ہے بیٹے تمہاری ماں بے دین ہو گئی ہے تم اپنی ماں کی باتوں کو مت مانو ماں دوبارہ کہتی ہے بیٹے انس کہو لا الہ الا اللہ بیٹا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو معلوم ہوا باپ کے لاک چاہنے کے باوجود بھی بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا بلکہ ماں کی باتوں میں آ کر کلمہ پڑھتا ہے صرف کلمہ نہیں پڑھتا بلکہ اس دور میں انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہیں خربانیاں دے رہے تھیں تو یہی وہ انس رضی اللہ عنہ ہیں جن کی ماں امی سلیم انس رضی اللہ عنہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی اور کہتی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں اور حدیثوں میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ دس سال لبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو معلوم کیا ہوا اگر ماں دیندار ہوتی تو بیٹا بھی دیندار ہوتا اور ایک بات ہر بقریت کے دن آپ کس کا وقیہ سنتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا لیکن میری ماں اور بہنوں اس وقت آپ اس ماں کو کیسے بھول سکتے ہیں جس کے باپ ساتھ نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کے باپ ساتھ نہیں تھے نا باپ کہیں اور جگہ پڑ تھے بیٹا کہیں اور جگہ تھا لیکن ایک لمبی مدت کے بعد after a long time باپ آ کر بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے میں نے خوب میں دیکھا کیا حقیقت میں بھی نہیں میں نے خوب میں دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی رہا میں زبا کر رہا ہوں تو بیٹا کہتا ہے اے ابو جان آپ وحی کر گزریے جو آپ کو آپ کی رب کی طرف سے حکم ملا ہی اور آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے اور کریں میری ما اور بہنوں باپ کا حکم بیٹا تابدار اب سوال یہ ہے باپ تو ساتھ نہیں تھا نا بیٹے کی تربیت کے لیے باپ تو ساتھ نہیں تھا تو یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ باپ کے آ کر کہنے پر بیٹا خود کو خربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یقینا یہ ماں حاجر علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا تو معلوم ہوا اگر ماں دیندار ہوتی اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرتی کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو دین کے لیے خربان کرنے کے لیے کہتا تو یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو کچھ بھی کر سکتی لیکن وہی ماں اگر دیندار ہوتی تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی اگر بے دین ہوتی تو غلط تربیت کرتی بچوں کو جو ہے وہی لڑکے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کولڈیج ہوں میں جا کر ڈالیں گے نہیں دیکھ رہے آج آج جتنے بھی لوگ اپنے والدین کولڈیج ہوں میں جا کر ڈال رہے نا کون لوگ ہی ہے uneducated لوگ نہیں ہیں unpard لوگ نہیں ہیں بلکہ علمو والے ہیں دنیا کی پوری ڈگریہ ان کے پاس ہے بڑی بڑی jobs ان کے پاس ہے لاکھوں کی کمائی ہیں لیکن میری مور بینوں لاکھوں کی کمائی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے والدین کو ڈیج ہوں میں جا کر ڈال رہے ہیں یہ آٹو چلانے والے یعنی پر لوگ اپنے ماں باپ کو ڈیج ہوں میں نہیں ڈالتے بلکہ وہ انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں مرے دم تک ان کی خدمت کرتے ہیں یہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یہ والدین کو ڈیج ہوں میں ملی لیکن دین کا علم نہیں ملا اگر دین کا علم ملتا تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے وہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھتے ان کی خدمت کرتے تو معلوم کیا ہوا اگر ماں دیندار ہوتی تو اپنے بچوں کی صحیح اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیتی دوسرا یہی عورت بیوی ہوتی تو اپنے شہر کی اصلاح کیسے کرتی دیکھئے شہر چاہے ایک دنا بڑا ظالم کیوں نہ ہوں اگر عورت دیندار ہوتی تو اپنے شہر کی صبر کے ساتھ اصلاح کر دی کس کا واقعہ ہی ہے فیرون کا فیرون کون تھا ایک ظالم بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا دیکھئے فیرون نے اپنے دور میں ایک فیصلہ سنایا فیصلہ سنایا تھا اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہے اور وہ اللہ کی حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکرے میں ڈالتی ہے اور پانی میں بہا دیتی ہے اور وہ ٹوکرہ اللہ کی حکم سے فیرون کے دربار میں جا کر پہنچتا ہے اور وہاں فیرون کی بیوی آسیا رہتی ہے جیسے ہی آسیا اس ٹوکرے کو دیکھتی ہے تو بچے کو باہر نکالتی ہے اتنے میں فیرون وہاں آتا ہے اور کہتا ہے اپنے بیوی سے کہ ہمیں اس بچے کو ختل کرنا ہی بیوی کہتی ہے کہ اجی سنو اپنے کو آلاد نہیں ہے نا کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لے ہو سکتا ہی یہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنے کیونکہ فیرون کو آلاد نہیں تھی بیوی کہتی ہے کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لے ہو سکتا ہی ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنے جو شہور سارے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی عورت لڑکے کو جنم دے گی تو ہم اس سے ختل کر دیں گے وہ شہور اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسی موسیٰ علیہ السلام کی پروریش کرنے لگتا ہے سوچو آپ شہور اتنا ظالم ہیں لیکن آج ہی ہماری عورت جن دین کا علم نہیں ہے دنیا کی ڈگری تو بہت ہے دنیا کا علم تو بہت ہے لیکن دین کا علم نہ ہونے کا نقصان کیا ہو رہا ہے آج شادی کے وقت ماں باپ کیا سوچ تے شادی کے بعد میری لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں آنا یہ سوچ کر آج ماں باپ اپنی بچی کو لاکھوں کا جہز دیتے ہے لاکھوں کی شادی کرتے ہے بڑے سے فنکشن ہال میں کہیں لوگوں کو بلاتے ہے بہت سے پکوان بناتے ہے ایک بڑی سی دعوت کرتے ہیں اتنا ہی نہیں شادی سے پہلے لڑکی کو دنیا کی بہت سے ڈگری دلاتے ہے دنیا کی بہت تعلیم دیتے ہے کیونکہ رشتہ اچھا آئی شادی کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہو لیکن میری مور بہنو اتنے لاکھ خرچ کرنے کے باوجود بھی دنیا کی تعلیم دینے کے باوجود بھی آپ آپ کے گھر کا آپ کے خاندان کا اور آج کے معاشرے کا حال دیکھ لو آج جتنی شادیاں ہو رہی ہے نا اتنی شادیاں نہیں توڑ رہی سال سال نہیں ہوتے مہینے مہینے نہیں ہوتے خلا اور تلاق کی نوبت آتی ہے لڑائی کی نوبت آتی ہے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن گھروں میں شہر بیوی کی جھگڑے ہے شہر بیوی دونوں ایک گھر میں ہے لیکن دلوں میں نفرت ہے سوال کیوں ہو رہا ایسا کیونکہ آپ اس لڑکی کو دنیا کی دیگریاں تو دے دیئے دنیا کی تعلیم تو دے دیئے لیکن اس لڑکی کو وہ تعلیم نہیں ملی اس لڑکی کو وہ تربیت نہیں ملی جس تعلیم کے ذریعے وہ اپنے شہر کی خدر کرے جس تعلیم کے ذریعے وہ اپنے شہر کی عزت کرے اپنے سسرال والوں کا خیال کرے یہ اچھ تعلیم نہیں ملی ورنہ بتاؤ میری ماں اور بہنہ یہ فارمول آپ کو کہاں ملے گا کون سی ڈگری میں ملے گا اگر کسی کا شہر اس کی بیوی سے ناراض ہو جائے اور ایک رات گزر جائے تو فرشتے اس عورت پر لانت بھیستے ہے اگر کسی کا شہر اس کی بیوی سے ناراض ہو جائے اسی طرح ایک رات گزر جائے بیوی شہر کو راضی نہیں کر لی ایک رات گزر گئی تو فرشتے اس عورت پر لانت بھیستے ہے اور اگر دونوں میں سے کسی کا انتخال ہو جائے تو وہ عورت جہنم میں جائے گی اگر یہ فرمولا کسی عورت کو معلوم ہوتا تو کیا وہ اپنی شہر کو پریشان کر دی نہیں اب یہ فرمولا ملے گا کون سی ڈگری میں ملے گا اس فرمولے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کھول نہ ہوگا دین کا علم حاصل کر نہ ہوگا بد خسمتی سے یہ تعلیم نہیں دیتے لڑکی کو نتیجہ کیا ہوا آج جتنی شادیاں ہو رہی ہے اتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہے لیکن یہ عورت دیندار ہوتی یہ بیوی اگر واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ سلم جب دین کا کام کر رہے تھے جب دعوت کا کام کر رہے تھے تو لوگ انہیں پھولا نہیں پھنا رہے تھے گالیاں دے رہے تھے تانے دے رہے تھے کوئی نبی صلی اللہ علیہ سلم کی اوپر کچھنا لگر ڈال رہا تھا تو کوئی فتروں سے مار رہ تھے دیوان کہ رہے تھے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ سلم گھر سے باہر نکل تے تو واپس خیرے سے آنے کی گارینٹی نہیں تھی کیونکہ لوگوں کے گالیاں سننا تانے سننا کوئی فتروں سے مار رہے کوئی کچھر علا کر ڈال رہے ضرورت ہے آپ کو دوسرے لوگ ہیں نہ کر لے دیں لوگ خدر بھی نہیں کر رہے ازد بھی نہیں کر رہے گالیاں دے رہے یہ جب لتے نماز پڑھ رہے نماز اگر کوئی دین کا کام کر رہے کوئی دعوت کا کام کر رہے لیکن بیٹی ایسا نہیں کر جب باپ گھر پر آتے ہے تو باپ کے اوپر سر پر کچھر رہا تو اس کچھرے کو ہٹاتی ہے سر کی صفائی کرتی ہے اور اپنے باپ کو سمجھاتی ہے اتمنان دلاتی ہے کہ ابو پریشان مت ہو یہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ عمل کر رہے ہے یہ نہیں جانتے آپ کا مرتبہ کیا ہے یہ نہیں جانتے آپ کا مخام کیا ہے اپنے باپ کو تسلی دیتی ہے اتمنان دلاتی ہے اور پھر اپنے باپ کو دین کے کام کے لیے آگے بھیجتی ہے تو معلوم کیا ہوا اگر عورت کی اسلہ ہوئی تو گھر کی اسلہ ہوئی اگر عورت کی اسلہ کا واقعہ ہے کب کا واقعہ ہے جب عمر ایمان نہیں لائے تھے اسلام خبول نہیں کرے تھے عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد جس طرح اسلام کے خاطر جنگ کرتے تھے وہ اسلام نہیں لانے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کے لیے جا رہے تھے اسلام نہیں لائے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت سارے اسلام قبول کر لے رہے اور عمر اتنے ظالم تھے اسلام نہیں لانے سے پہلے کہ ان کے ظلم سے شیطان بھی ڈڑھتا تھا سوچ آپ کیسے تھے ہوں گے اور اسلام لانے کے بعد اتنے دیندار اتنے تخوے والی ہو گئے کہ انہوں گلی میں جاتے تو شیطان اس گلی میں نہیں جاتا شیطان بھی جوہے ڈڑھتا تھا ان سے جب عمر اسلام نہیں لائے تھے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے جیسے ہی رسے سے جا رہے تھے ایک صحابی نے دیکھا اور کہا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو اتنے گصے میں تو عمر کہتے ہے کہ آج عمر کی تلوار سے محمد کی گردن کٹنے والی ہے تو صحابی کہ اے عمر ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بہن جو ہے انہوں نے اسلام خبول کر لیا محمد کی دین کو خبول کر لیا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ علیہ کو خطل کرنے کے لیے چاہ رہے تھے اسی غصے میں وہ اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں جاتے ہیں جا کر گھر دروازہ کھٹ کٹ آتے تو بہن آ کر دروازہ کھلتی ہے عمر دیکھ رہے تھے کہ ان کی بہن تو قرآن پڑھ رہے تھی جو کرنا ہی تم کر لو تم مار نا تم مار لو جو کر نا ہی تم کر لو لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے تو عمر بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ میری بہن میرے ساتھ جذبات کے ساتھ بات کر رہی ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ اچھا تو تم کیا پڑھ رہے تھے ذرا پڑھ کر سنا بہن کہتی ہے کہ جاؤ پہلے جا کر آؤ تو عمر جا گھسول کر آکر بیٹھتے ہیں تو بہن فاطمہ سورة توحہ کی آیت پڑھ کر سناتی ہے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے عمر رضی اللہ نو وہیں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے جا رہے تھے اسلام لارے بلکر وہ عمر جو بہن کو مار رہے تھے اسلام قبول کر لیا بلکر وہی عمر بہن کی باتوں میں آ کر جاں گھسول کر کر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور وہی قرآن کی تلاوات سنتے ہیں اور وہی پر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو معلوم کیا ہوا اگر بہن دیندار ہوتی تو بھائی کی سلا کر دی بہن تعلیم آفتہ ہوتی تو ایسے کر دی اور ہم دیکھتے ہیں کبھی دو چھار عورتے بائٹ کر بات کر سماج بہت بگڑ گیا سماج کی سلا ہونی چاہیئے موش چاہیئے یہ باتیں کر دی لیکن وہ لوگ یہ بات کو یاد رکھے جب تک معش کی اس وقت تک سماج کی اس وقت تک عورت کی اس لہی ہوگی یاد رکھے عورت کی اس لہ گھر کی اس لہ عورت کی اس لہ خاندان کی اس لہ عورت کی اس لہ موش لہ عورت لہ س س سوسائٹی کی سلائب آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالم